بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پراپرٹیز ویڈیوز تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں ناظرین آج میں بنی گالا کے علاقے میں یہاں پہ یہ ایک پراجیکٹ ہے اس کا نام ہے بنی گالا ہل ویو بنی گالا ہل ویو یہ تین سو کنال کے اوپر بڑا پراجیکٹ ہے بڑا زبردست ہے اس کے اندر تمام تر قسم کی ہر طرح کے پلارٹس موجود ہیں مین اس کا جو اپروش روڈ ہے لنک روڈ ہے وہ بنی گالا باراکہو لنک روڈ کے اوپر ہے اور یہ پچاس فورٹ چوڑا روڈ ہے جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا شاندار کارپیٹڈ ہے اور اس کے مزید فنڈ بھی آ چکے ہیں گورمنٹ کی طرف سے ابھی ٹینڈر ہو جائیں گے اور اس کی فوریڈیویلمنٹ اور یہ مزید بہترین ہو جائے گا سٹریٹ لیٹ فگرہ اس روڈ پہ لگ جائیں گی لگ جائیں گی اردگری یہ دیکھ لیں بہت آباد اور زبردست علاقہ ہے یہاں پہ اس طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے آگے یہ جہاں پہ گھر بننے ہوئے پہاڑوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی اس پوائنٹ سے ڈیڑھ کلومیٹر آگے ہمارے جو پی ایم عمران خان صاحب ہیں ان کا گھر ہے بنی گالا کی کوئی پرابیٹی دکھاتے ہوئے جہاں بھی آپ لیفٹ رائیڈ مڈیں گے تو وہ اس گھر کا ریفنج اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ وہ مین چوک کے اوپر واقع ہے اور اس کو آج کل انصاف چوک کرتے ہیں اور وہاں سے دو روڈز جاتی ہیں مطلب ہے ایک وہاں چکشزاد کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک مری روڈ کی طرف سے اور اسی مری روڈ والی روڈ کو آپ کنٹینیو کریں تو وہ آگے جا کے بنی گالا بارہ گہو لنک روڈ کلاتی ہے جس کے اوپر یہ پراجیکٹ واقع ہے اور اس پراجیکٹ کا نام ہے ہل ویو یہ بنی گالا ہل ویو تو ناظرین اس پراجیکٹ کے اندر پانچ مرلے سے لے کے دو کنال چار کنال کے فارمس ہاؤسز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو پراجیکٹ ہے یہ تین سو کنال کے اوپر بہت زبردست ڈیولپ ہوئے ہوئے بہت آرگنائز ہے بڑی منیج طریقے سے بنایا گیا ہے پراب پر اس کا میپ ہے سٹریٹس کے نمبر ہیں اور یہاں پہ تمام طرح سہولیات مطلب یہ دیکھ لیں بجلی موجود ہے اس وقت فنکشنل ہے ان کا سیوریج موجود ہے ہر گلی کے اندر اور یہ ڈرین کا بھی الگ سے سسٹم ہے اور گیٹڈ ہے بہت سیکیور ہے علاقہ بہت اچھا ہے اپروچ بھی بہت زبردست ہے تو یہاں پہ آپ کو پلاتس یہاں پہ پانچ مرلے سے لے کے آپ کو دو کنال اور کچھ چار کنال کے فارم حاصل بھی ملتے ہیں یہ یہاں پہ بنی گالا ہیل ویو کا یہاں پہ سائٹ آفیس بنا ہوا ہے سیکیورٹی کا بڑا اچھا نظام ہے ان کا بہت زبردست ہے اور یہاں پہ تمام طرح کی سہولیات موجود ہیں آپ یہاں پہ پلات خرید کے فل فور یہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں اور آج میں کوشش کیا بلکہ ان کی منیجمنٹ سے میں ملا ہوں میں ریٹس معلوم کی ہیں بہت اچھا پراجیکٹ مجھے بہت زبردست لگا ہے ایک تو ان کی میں کہتا ہوں ڈیولمنٹ بہت اچھی ہے اور اس کے بعد لوکیشن بھی زبردست ہے سیکیورٹی کا نظام موجود ہے سٹریٹ لائٹس ہیں پانی کے یہاں پہ بور ہوتے ہیں بجلی یہاں پہ پہنچ چکتی ہے اور یہاں پہ جو باقی چیزیں ہیں وہ یہاں گیس بھی آ جائے گی تو یہاں اپنا جنید صاحب آپ تھوڑا ٹائم دیں گے آپ پلیس دو منٹ کے لیے جنید بھائی ٹائم دیں گے میں آپ دو منٹ میں کوئی بندے آئیے میں آ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے چلے یہ میں آپ کو پراجیکٹ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں جنید صاحب ہیں یہاں پہ اب آپ جب آئیں گے تو ان سے ملیں گے آپ ہمالے حوالے سے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اچھا رویٹ یہ کوٹ کریں گے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ان کے پاس میں کہتا ہوں پانچ مرلے دس مرلے آٹھ مرلے اور کنال کے چار کنال تک کے پلاتس ہیں اس میں ریزیڈینشل بھی ہیں کمرشل بھی ہیں بہت یہ زبردست پراجیکٹ ہے تو میں تمام اپنے ناظرین اور میرے جو چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں یہ لیگلی بھی بہت اچھا پراجیکٹ ہے یہاں پہ لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں یہ سی ڈی اے سے اپروڈ میں آپ کہتا ہوں جو ریجسٹی اور انتقال والے پراجیکٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ ملکیت ہے پرائیویٹ لینڈ کے اوپر کوئی بھی پراجیکٹ کیا جائے جو سی ڈی اے کی جورسٹیکشن سے باہر ہے جس کا سی ڈی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لینڈ سی ڈی اے نے کبھی نہ ایکوائر کیے نہ سی ڈی اے نے خریدی ہے نہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق ہے یہ پرائیویٹ لینڈ ہے اور پرائیویٹ لینڈ کے اوپر لوگ اپنے پراجیکٹ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ وہ آپ کو ریجسٹی اور انتقال ریجسٹی انتہائی میں کہتا ہوں اتھنٹک ڈاکومنٹ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے ریجسٹی جہاں پہ ہوتی ہے ریجسٹر آفس میں میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کا ریپریزینٹیٹ ہوتا ہے ریجسٹر جو ہے وہاں جا کے آپ نے ریجسٹی کراتے ہیں وہ آپ کو ریجسٹر ڈاکومنٹ ملتا ہے اس کے بعد جس پراجیکٹ کے اوپر گورنمنٹ کی تمام الائیڈ فیسلیٹیز جس طرح یہ ہم کہتے ہیں کہ بجلی ہے بجلی کی انسٹالیشن موجود ہو اور وہاں پہ گیس موجود ہو دیگر ڈیولمنٹ موجود ہو اور آپ کے نام پہ ریجسٹی انتقال ہو پراپرا آپ کو پوزیشن دیا جائے تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی قبات نہیں ہوتی انتہائی یہ لیگل اور جنون پراجیکٹ ہوتے ہیں یہ لوگوں نے ویسے ہی یہ میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کاروباری رائیولری ہوتی ہے یا تھوڑی مخاصمت ہوتی ہے یا ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیچہ دکھانے کے لیے ایسے معمولی سی بات کر دیتا ہے جی پراجیکٹ کے اندر کوئی قبات ہے یا قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو میں بلکل پورے وسوق کے ساتھ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو پراجیکٹ میں دکھا رہا ہوں آپ کو بلکل قانونی طور پر بھی ان میں کوئی قبات نہیں ہے بہت سارے لوگوں بلکہ یہاں پہ تو اب یہ پراجیکٹ ایٹی نائنٹی پرسنٹ بیک چکے ہیں تھوڑے سے جو یہاں پہ پلاتس ہیں وہ سوسائٹی کے اونرز کے پاس موجود ہیں اور باقی جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے خریدے ہیں اور وہ اس میں ری سیل میں چیزیں ہیں لوگ دھڑا دھڑ یہاں پہ اپنے گھر بنا رہے ہیں بہت دو یہاں زبردست اکاموڈیشن لوگ اپنی بنا رہے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل طریقے سے یہ اردگرد لوگ رہے بھی رہے ہیں ان گھنوں کے اندر یہ دیکھ لیں یہ سامنے یہ جو علاقہ ہے یہ باراکہوں کا علاقہ ہے یہ جو عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس طرح یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پراجیکٹ کی ویسٹرن سائٹ پہ یہ بنی گالا ہے اور ہمارے پی ایم صاحب کی رہیش ہے اور دگر بنی گالا میں مطلب ہے ہزاروں لوگ اس وقت آباد ہیں بڑے بڑے کمیونٹی ہیں سوسائٹیاں ہر قسم کی بنی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ آلموٹ موس ان اس پراجیکٹ کا بنی گالا ہیل ویو تقریباً یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے یہ اس کی ایک میں آپ کو بتاؤں خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہاں ہوں بنی گالا ہیل ویو یہ پورا کمپلیٹ ہے تھوڑی سی اس کی ڈیولمنٹ بیک سائٹ پہ رہتی ہے جہاں پہ وہ چار کنال کے فارمز بنا رہے ہیں یہ مشینری دیکھ لیں یہاں پہ ان کی کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس کو وہ بھی کر رہے ہیں اس کی جو خاص بات ہے ایک تو اس کی اپروچ بہت زبردست ہے اگر یہ اس کی ویسٹن سائٹ سے آئیں تو انصاف چوک سے آپ ڈیٹ کلومیٹر آگے آئیں سیویل ڈیم کی طرف تو یہ مین جس کو بنی گالا بارا کولنک روڈ کہتے ہیں سیکیورٹی کا نظام وجود ہے سٹریٹ لائٹس کا بڑا چھبند بس کے اور ساتھ یہ جو فینس نظر آ رہی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گورنمنٹ کا ایک پارک ہے جس کو بوٹینیکل گارڈن کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کی مغربی سائٹ کے ساتھ ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہے یہ ساتھ اوپر جو پہاڑ ہے یہ جو لش گرین پڑا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کا بوٹینیکل گارڈن ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جہاں پہ گلیاں آگے جا کے انڈ ہو رہی ہیں اور یہاں پہ اس طرف بھی یہ بوٹینیکل گارڈن یہ یوں پھیلا ہوا ہے اور یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر آگے چلے جائیں تو اس طرف سمیلی ڈیم روڈ آتی ہے اور سمیلی ڈیم روڈ تک یہ جو پارک ہے گورنمنٹ کا یہ اس پروجیکٹ کے ساتھ یا اس ایریا کے ساتھ یہ متصل ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پروجیکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ لیں بہت زبردست اس کی ڈیولمنٹ ہے تمام لوگوں کو پلارٹس کے پوزیشن مل چکے ہیں یہاں لوگوں کو خام کھا ایک ریومر اور افواہ ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا یہاں پہ کوئی لوگوں کے ساتھ یہاں دھوکہ فراد ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بھی بار بار کہتا ہوں پروجیکٹ دکھاتا ہوں پوری وسوق کے ساتھ پوری منداری کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس میں سے اپنے بزنس کا جو تھوڑا سا ایکسپینس ہوتا ہے وہ بائر اور سیلر دونوں سے لینا ہوتا ہے تو اس کام کے لیے کیونکہ ہر آدمی مجھے جانتا ہے بہت سارے جو میرے خاص طور پر سبسکرائبر ہیں اور ویور ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں خود بھی ڈیولپر ہوں میرے اپنے مری میں اور اسلامباد میں چھوٹے بڑے پروجیکٹ ہیں تو میں اپنی ریپیوٹ کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر دعو پر بلکل نہیں لگاؤں گا ہاں لوگوں میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ کاروباری ریولی ڈیز ہوتی ہیں یا کوئی میڈیا کا کچھ سیگمنٹ ایسے ہیں وہ پروجیکٹ کو بدنام کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جی غیر قانونی ہے فلانے اخوار میں آ گیا اچھا کوئی چیز اگر اخوار میں آ جائے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شجر ممنوع نہیں ہو جاتی یا اس کے اوپر ایسا نہیں کدگن خدا نخواستہ لگ گئی ہے تو یہاں پاکستان کے اندر تو آپ کو بتا ہے زیادہ تر یہاں پہ ہمارے جو جس کو لاز یہ کہتے ہیں آپ کسی کے خلاف کو خبر چھاپ دیں وہ کر دیں تو یہاں پہ ایسے سٹرانگ لاز نہیں ہیں کہ اس کو پنش کیا جا سکے یا اس کے اوپر کوئی مطلب ہے اس کے خلاف قانونی چارت کی جا سکے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کے ویسٹیج آف ٹائم تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پر ڈیولپر ان چیزوں سے آوائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی ان کے خلاف کو خبر آ جاتی ہے یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر کوئی خبر پھیلا دیتا ہے تو وہ سمجھیں اپنا ویسٹیج آف ٹائم کے جناب یہ خامکہ مطلب ہے یہاں پہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے تو اس کی وہ قانونی چارت جوئی اس کے خلاف نہیں کرتے میں کہتا ہوں یہ جو پروجیکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل بہت وسوق کے ساتھ امانداری کے ساتھ دیکھیں جہاں پہ اس لیول کی ڈیولمنٹ ہو لوگ کہتے ہیں جی دفاتر سی لوگ ہیں اور یہاں پہ جناب یہ معاملات ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جنون پروجیکٹ ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں یہاں پہ آپ کو فوری طور میں یہاں پوزیشن ملتا ہے آپ فوری گھر بنائیے دیکھ لیں یہاں پہ یہ گھر بنے ہوئے لوگ رہائش اختیار کریں گے سامنے یہ دکھا رہا ہوں یہ ایک بڑا گھر یہاں پہ بن رہا ہے اس کے علاوہ تقریباً وہ سامنے یہ دیکھ لیں یہ گھر بن رہا ہے اور اردگر یہ دیکھ لیں یہ ساری جو آبادی ہے یا اتنے یہ ہزاروں گھر بنے ہو ان کا ایک سٹیٹس ہے کوئی یہاں پہ ان کو گرانے نہیں آگیا ہاں یہاں پہ کچھ ایسی انلکیلی جو سامکہ دوار میں گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر کچھ انکروشمنٹس ہو گئی تھی اور وہ کچھ عرصہ پہلے وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے مطابق وہ زمین خالی کرائی گئی تھی لیکن وہ اس ایریے سے یا اس علاقے سے اس کا دور دور تعلق نہیں ہے یہاں صرف گورنمنٹ کی لینڈ اس علاقے کے ساتھ یہ دیکھیں بوٹینیکل گارڈن ہے یہ جس کی یہاں پہ یہ اپنی فینس لگی ہوئی ہے اور بڑی مضبوط فینس ہے پلر کے ساتھ اور چاروں طرف سے یہ کورڈ ہے تو یہ پرائیویٹ لینڈ کا اس کے ساتھ نہ کسی سیڈیو سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہاں پہ کسی اور ادارے کے ساتھ تو کہنے کے مطلب ہے کہ اس پراجیکٹ کے اندر بنی گالا ہیلویو کے اندر اگر کوئی پلات خریدتا ہے تو یہاں پہ جو ریٹ اوورال ایک میں جنون جرنل قسم کی پرائیسنگ بتا دیتا ہوں کیونکہ لوگ پھر بعد میں گلہ کرتے ہیں جی میں پرائیس شاید خدا نہ خاصتہ غالبن زیادہ بتاتا ہوں اب ہے اس طرح کہ جب پراجیکٹ ری سیل میں جا چکے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے اب یہ پراجیکٹ بھی چکے بہت دیر کا یہ ڈیولمنٹ ہو رہی تھی بیک چکا ہے اور اس میں سوائے چند پلاتوں کے باقی سارے پلات وہ بائیرز کے پاس ہیں اور وہ ری سیل میں چیزیں آ رہی ہیں اور ہر بندے کا ظاہر ری سیل میں الگ ریٹ ہوتا ہے تو میں ایک ٹینٹیٹیو ریٹ بتاتا ہوں یہاں پہ اس ایریے کے اندر آپ کو مطلب چار لاکھ روپے مرلہ کے حصے لے کے پانچ لاکھ مرلہ کے بیچ میں یہاں پہ ریٹ چل رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ چار لاکھ روپے مرلہ بھی آپ کو بڑے پلات کنال اور دو کنال کے مل جاتے ہیں اسے کم ہو بیش بھی اس میں نیگوشیشن بھی ہو جاتی ہے اور چونکہ میں پیٹ ریٹ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ہر بندے کے ساتھ آپ کو الگ طور پہ نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے یہاں پہ ری سیل میں چیزیں ہیں مگر ویسے اوورال جنرل میں آپ کو یہاں بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ریٹس چل رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ ہمارے ریفرنس سے آتے ہیں تو یہاں ہم ریکویسٹ کر کے ان سے آپ لوگوں کے لیے اجم کے سبسکرائبر اور ویورز کے لیے سپیشل ڈسکونٹ بھی آپ کو لے کے دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ناظرین اچھا ہمارے جو خاص طور پر اوورسیز ہیں ایک بدنصیبی میں بار بار دیکھ رہا ہوں میری ہر ویڈیو میں مجھے بے شمار اوورسیز ٹیچ کرتے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں یہاں اپنے ملکیاں ساتھ ان کی محبت ہے وہ انمیسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انلیکلی جس کو کسی فرنٹ وین کو بھیجتے ہیں وہ خود ہوتے نہیں ہیں یا کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ دیکھ کے ہیں ہمارے لیے تو وہ ان کو اسی مارکیٹ کے اندر جو نیگٹیو ریومرز ہیں اس کو بیس بنا کے وہ ان کو نیگٹیو ریپورٹ کر دیتے ہیں اس کا ایس سچ میں کہتا ہوں ڈیولپر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلڈر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ان کو تو چونکہ ان کے پروجیکٹ بھیک رہے ہیں اور جو لوگ فیکٹس جانتے ہیں وہ ان چیزوں پر کان نہیں دھرتے اور وہ بلا جزک یہاں خریدتے ہیں اور وہ اس چیز سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ان کو شروع میں کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو بڑی ریزنیبل پرائس میں پلات مل جاتے ہیں اور انلکیلی ہمارے جو اوورسیز ہیں ہمارے بائی جن کے لیے میں زیادہ تر کام کرتا ہوں اور ان کو صحیح پکچر دینے کی کوشش کرتا ہوں پروجیکٹ کی وہ رہے اس لیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ مہنگے دامو خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں جب کوئی پروجیکٹ ڈیویلپ ہو رہا تھے تو اس وقت توجہ نہیں دیتے صرف اس ریومر کی بنیاد پر کہ یہ جناب یہاں پہ کوئی غیر قانون نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پہ لوگ قبضے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ ایسی بات نہیں کی ہے ہر دنیا کے اندر ہر جگہ پہ ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کریمینیلٹی ہوتی ہے کریمینل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ ہر آدمی چور بزاری کر رہا ہے اور یہاں پہ سارے ہی پروجیکٹ جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے اب یہاں پہ میں آپ کو تاہوں خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ ریجیم ہے یہ یہاں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام بالکل نہیں کرنے دیے جا رہے اور کسی کو گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر ایک انٹ بھی نہیں رکھنے دی جاتی تو یہاں پہ دیکھ لیں ہزاروں کنال کے اوپر یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں یہ والا پروجیکٹ تین سو کنال کے اوپر ہے ساتھ میں ایک ہاؤسنگ سکیم دکھاتا ہوں اس کا نام ہے یار محمدہ حسنگ وہ بائیس سو کنال پہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اتنی اندھیر نگری نہیں ہے اور یہ پروجیکٹ خاص طور پر بنی گالہ میں یہ جناب ہمارے پی ایم عمران خان صاحب کے ناک کے نیچے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ اللیگل ہیں یہ غیر قانونی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی اتنے بے وقوف تو نہیں ہے کہ اپنی جمع پونجی کو وہ ایسے خامخواہ جھونک رہے ہیں یہاں پہ کروڑوں روپے کے یہ دیکھ لیں گھر بان رہے ہیں لوگوں نے کروڑوں کے پلات خریدی ہیں پھر اس کے اوپر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو پاکستان کے قوانین کو جانتے ہیں یہاں کی ڈے ٹو ڈے باتوں کو سمجھتے ہیں یہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ دھڑا دھڑ خرید کے یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ اپنے گھر بنا رہے ہیں تو میں خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا اپنے اوورسیز بھائیوں سے کہ ایسی باتوں پہ خدارہ کان نہ دھریں اور جہاں پہ آپ کو صحیح انویسمنٹ کی اپورچٹی ملتی ہے اور ہمیشہ آپ کو فائدہ اس پراجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے سے ہوتا ہے جو بالکل نیا ڈیویلپ ہو رہا ہو اور جو انیشیل سٹیج پہ ہو انیشیل سٹیج پہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنا کمپیٹیشن نہیں ہوتا اور ڈیویلپر کو یا بیلڈر کو بھی پیسہ ضرورت ہوتا ہے وہ آپ کو انتہائی کمپیٹیٹیو پرائس پہ کم قیمت پہ پلات دے دیتا ہے مگر جو ہی اس کی ڈیویلمنٹ آگے بڑھ جاتی ہے وہ پلاتوں کو ڈیویلپ کر چکتا ہے پراجیکٹ کو اور اس کے پاس بے شمار انویسٹر یا بایر آ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہ جو پرائس انیشیل پرائس ہوتی ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ جی انٹروڈکٹری پرائسز وہ نہیں دیتا آپ کو اور وہ اس کے پاس محدود پلات رہے جاتے ہیں اسی میں سے وہ اپنا میکسیمم پرافٹ پھر فیچ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے جو دوست اس مخمصے میں رہتے ہیں یا اس ہیزیٹیشن میں رہتے ہیں کہ یار یہ پراجیکٹ غلط ہوگا یا خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اللیگل کام ہو رہا ہے تو وہ اس میں رہ جاتے ہیں اور بعد میں اسی جگہ پہ وہ مہنگی پرائس پہ پلات خریدنے میں مجبور ہوتے ہیں تو میں آپ دوستوں سے خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ یہ بھی اس وقت بھی یہ ٹائم ہے یہ والا علاقہ بنی گالا کا علاقہ اس وقت ہاؤسنگ کے حساب سے بہت تاپ پہ جا رہا ہے اور خاص طور پہ یہ ایریا جس کی یہ بیک سائٹ پہ بوٹینیکل گارڈن ہے اور بوٹینیکل گارڈن کی اپنی یہاں پہ وہ ڈی مارکیشن ہوئی ہوئی ہے فینس لگی ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی انکروشمنٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے تمام ادارے یہاں پہ جانتے بھی ہیں اور ان کی بڑی توجہ ہے یہاں پہ کسی کو کوئی اسلامباد کے اندر ایک انچ کی بھی انکروشمنٹ کرنے نہیں دیتا خاص طور پہ گورنمنٹ کی لینڈ پہ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتہائی صاف سترا پروجیکٹ ہے جس کو یہ میں ابھی دکھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ دیگر بھی جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی کلیر ہیں ان کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ریجسٹری انتقال والے یہ دیکھ لیں یہ ہزاروں کنال کے اوپر یہ سارا پیچھے بٹینیکل گارڈن ہے اور سارا آپ کو دیکھیں یہ ڈیویلمنٹ اور دور دور تک یہ گھر اور ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ نتنگ از ایلیگل کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ویڈیو میں نے آج ان کے لیے بنائی ہے کہ یہاں پہ آپ بلاج ہی جگ دیکھ لیں یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے لوگوں کو پوزیشن مل چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں دھڑا دھڑ گھر بنا چکے ہیں آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی بندہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہے یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو پتا یہاں پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہر بندے کے پاس بے تہاشہ وسائل نہیں ہوتے اور وہ بھی بڑی مشکل سے محنت سے اپنے کمائی کر کے محنت کر کے وہ اپنا زندگی میں گھر بناتے ہیں تو کوئی بندہ یہاں پہ یہاں پہ اپنا پیسہ کسی غلط میں جگہ میں نہیں جھونکنا چاہ رہا میں آج یہ پیدل چل کے یہ پورے پروجیکٹ کا اوورال ویو آپ کو اس لیے قرار رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے یہ خدشات کلیر ہوں جو لوگ یہاں پہ خبریں پھیلاتے ہیں یا ریومرز پھیلاتے ہیں کہ یہاں پہ جناب کوئی غیر قانونی چیز ہے یا یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر قبضہ ہو گیا یا حکومت سے یہ پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ نے بین کیے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں یہ دیکھ لیں سامنے یہاں پہ ایک گھر بن رہا ہے بہت اچھا زبردست گھا رہا ہے بڑی اچھی کنسٹیکشن ہو رہی ہے اور یہ بھائی یہاں پہ ہیں یہاں ان سے اپنا بات سنیں یہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں یا آپ ٹھیکے دار ہیں آئے ذرا آپ کا نام کیا ہے اچھا یہ یہاں پہ ہمیں اویس سامنے مل گئے ہیں یہ کتنی سائز پہ آپ پلات پہ گھر پہ بنا رہے ہیں یہ 5090 ہے جی 5090 ایک کنال کا جو ہے پلات پہ یہ گھر بنا رہے ہیں یہ اویس سامنے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو انہوں نے یہ پلات خریدا ہے اس میں یہ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی قانونی قباحت تو نہیں ہے یہ بلکل ریجسٹری ہماری ہوئی ہوئی ہے فرد ہم نے خود کروایا ہے اور یہ جے جے عباسی بہت اچھی کٹنگ ایک اور یہ ویو والی جگہ ہے اور بہت خوبصورت اور شاندار اور بڑی پیسپول قسم کی جگہ ہے اونرز یہاں کے بہت اچھے ہیں آپ دیکھیں کربیٹڈ روڈز انہوں نے ڈالیں سیوریج انہوں نے دیوئی ہے اور ہائٹیڈ لوکیشن ہے یہ اور بوٹینکل گارٹن اس کی پیچھے ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے ریجسٹری بھی کروا لی ہے فرد بھی ہے اور ایچ اور ایوری تنگ اس کی کلیر ہے بلکل اچھا آپ نے نام کیا بتا ہے اویس نام اویس بھائی یہ بتائیے ہمارے جو ناظرین خاص طور پر ملک سے باہر ہیں جی جی وہ ان کو لوگ ڈراتے ہیں کہ جی یہاں پہ سی ڈی اے نے بین کر دیا ہے ان سوسائیٹیوں کو یہاں گار نہیں بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے یہ بلکل کلیر جگہ ہے ہر طرف سے یہ جو نا انہوں نے پٹواری سے آگے پٹوار سرکل سے یہ ہوا ہے بارہ کوئی جو پٹوار سرکل ہے وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے ہم نے اپنا خود کروایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اوورسیز والوں کے لیے یہاں پہ برد زبرز جگہ ہے دو دو تین تین کنال کے یہ پیچھے پلوٹ ہیں اور بہت ہائٹیٹ پلوٹ ہیں یہ فارم آسز کی سکھیم ہیں ان میں اوورسیز والے میں بلکہ کہوں گا ان کو کہ وہ یہ یہاں پہ بھائی کریں بلکہ بہت لوگوں نے کیا بھی بھائے اور یہ ایک اچھی جگہ ہے اسلامباد میں دس پہ پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے سرینہ چوک پہ اور ہم پندرہ منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں پارا اور بلیو ایریا پورا جینا سپر ہم آرام سے انجوائی کرتے ہیں اپنا ایزیلی اور روڈ سکارپیٹیڈ ہیں کوئی شو نہیں اب یہ سب یہ بتائیے یہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ دیگر کوئی مسائل تو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ٹھکی دار اپنا کیا ہوا ہے اور پانی یہاں پہ وجلی فری دیوی ہمیں سوسائٹی والوں نے اور بھور ہمارا ہوا ہے ستر فٹ پہ پانی ہے اور چشمے کا پانی ہے بہترین کوئی ایشو نہیں کسی قسم کا چلیں اب ایسا بہت مرمانی آپ نے ہمارے ناظرین کو گائٹ کیا تو ناظرین یہ جو خدشات تھے اور بہت سارے سوالات میرے چینل کے اوپر ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان اوورسیز بھائیوں پہ کہ آپ خدا را کسی پہ تو ٹرسٹ کریں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جو کرائیمز ہیں یا یہاں پہ یا جو کوئی مسائل ہے یہ اوورال ورلڈ وائٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہاں پہ خدا نہ خاصتہ کوئی ریپ کا ایک مسئلہ ہو جائے تو ہم پوری دنیا کے اندر یہ بات پہلا دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو گیا ہے پوری دنیا میں حالانکہ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ اور منٹو میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں بھی آئے روز یہاں مسائل ہوتے ہیں تو ایک مسئلے کو یا ایک ایشیو کو آپ خدا نہ خاصتہ وہ کوئی مسئلہ بنا کے یا جس کو ایکزمپل بنا کے یا جس کو پریسیڈنٹ بنا کے آپ پورے پاکستان کے اوپر کوئی بھی بندہ لیبل نہ لگا دیا کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو اچھے ہو رہے ہیں اور یہاں کی محول کو اور یہاں کے کاموں کو اور یہاں کے جو پراجیکٹ ہیں ان کو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا یہ دیکھ لیں اوپر تین تین چارچر کنال کے یہاں بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ ملے ہوئے بڑے انتہائی مناسب ریٹ مطلب یہاں پہ چار مرلا چار لاکھ روپے پر مرلا کے حساب سے مطلب یہاں پہ ملتا ہے چارچر کنال کے بھی وہاں پہ پلات ہیں اور میں کہتا ہوں یہ ایک نادر موقع ہے جو لوگ یہاں پہ اس سٹیج پہ خریداری نہیں کریں گے اور صرف ہیزیٹیشن میں رہیں گے اور ڈرخوب میں رہیں گے کہ یہاں خدا نہ خاصتہ کوئی غلط ہو رہا ہے اور یہاں پہ جناب کوئی اللیگل کام ہو رہے ہیں تو وہ بعد میں انہی جگہوں پہ آکے ڈبل پرائس سے بھی زیادہ قیمت پہ اپنے پلات اور مشکل ان کو ملتے ہیں پھر وہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں تو وہ خریدیں گے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بلاج ہزک بغیر کسی مطلب ہے یہاں پہ تعمل کے بغیر کسی پریشانی کے یہاں پہ آکے خریدیں یہ ریجسٹی اور انتقال والے پراجیکٹ ہیں یہ فائل سسٹم بھی نہیں ہے آپ کو فوری ریجسٹی اور انتقال ملتا ہے فوری آپ کو یہاں پہ پوزیشن ملتا ہے تمام تر سہولیات موجود ہیں یہ دیکھ لیں بجلی یہاں رننگ ہے میں نے آپ کو عویس صاحب سے یہ جو گھر بنا رہے ہیں ان سے بات کی اوپر دیکھ لیں یہ مشین لگی ہوئی یہ کام ہو رہا ہے اور اوپر یہ ساتھ اس کے یہ بوٹینیکل گارڈن ہے جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کا پرائیویڈ لینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی نے یہاں پہ کوئی انکروشمنٹ نہیں کی ہوئی تو ناظرین آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میری ویڈیو کو اوورسیز سرکل کے اندر خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں اس کو میکسیمم پھیلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کی ملک کے ساتھ بڑی بے تہاشا قسم کی وہ محبت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے پاس یہاں پاکستان کے اندر کوئی گھر ہو اور فرسٹ ہوم نہیں تو اٹلیسٹ سیکنڈ ہوم حالکہ ان کا فرسٹ ہوم پاکستان میں ہونا چاہیے تو ہماری یہ خواہش بھی ہے کوشش بھی ہے اور آپ کو ٹرانسفیرنٹ طریقے سے میں یہ سارے پراجیکٹ دکھاتا ہوں تو آج میں نے تفصیلی طور پر ان پراجیکٹ کی اوپر ساتھ یہ ایک اور پراجیکٹ ہے جس کا بار بار میں دو تین ویڈیوز دکھا چکا ہوں اس وقت چونکہ میں یہ بنی گالا ہاؤسنگ یہ دکھا رہا ہوں بنی گالا کی ایک پراجیکٹ اور اس میں میں دوسرے پراجیکٹ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا پھر وہ جو بیلڈر ہیں یا ڈیویلپر ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں یہ ساتھ ہی ہے جو پورا ایریہ ہے یہ پا اس کے ساتھ بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ بلکل کلیر کرسٹل کلیر ہے اس میں ریجسٹری اور انتقال والا معاملہ ہے لوگوں نے یہاں پہ پلارٹ آج بھی خرید رہے ہیں آج سے دو سال پہلے بھی خرید رہے تھے جن لوگوں نے اس سے پہلے پلارٹ خریدے ہیں وہ بڑی کامیابی سے آپ اپنے گھار بھی بنا چکے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں وہ آپ رہیش کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں تو آپ دوستوں سے خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بلا ججا کہ یہاں پہ آکے پلارٹ خریدے اور ہمارے عجب کی وجہ سے آپ کو ڈسکونٹ بھی ملتا ہے اچھا بعض لوگوں کی عجیب قسم کی یہاں پہ منتق ہوتی ہے حالانکہ میں ہر پروجیکٹ کے اندر پوری تفصیل دکھاتا ہوں اونر سے ملاتا ہوں ریٹس بتاتا ہوں کھولے ہام حالانکہ کوئی بندہ ریٹ نہیں بتاتا تو اس میں اگر ہمارے ریٹ میں کوئی تھوڑا بہت فارق آ جائے وہ بھی اس وجہ سے کہ جی چونکہ یہ پروجیکٹ انویسٹر کے پاس یا بائیرز کے پاس جا چکے ہیں اور ہر بائیر کا الگ سے ریٹ ہوتا ہے تو پھر بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ریٹ زیادہ بتاتے ہیں اور یہاں لوٹتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک جائز مناسب بائیر سے بھی لیتے ہیں اپنا جو چارجز ہوتے ہیں اور سیلر سے بھی لیتے ہیں وہ ہمارا حق بھی ہے محنت بھی کرتے ہیں ہر بندہ یہاں پہ یہ کرتا ہے پراپٹی کا میرا اپنا میں خود بھی ڈیویلپر ہوں تو ہم اپنے پراجیکٹ چھوٹ کے وہ اگر تائم نکال کے جا کے وہاں مینجمنٹ سے جو پراجیکٹ کے انہر ہیں ان سے ملتے ہیں معلومات لیتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ پراجیکٹ لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارا حق بھی ہے مطلب ہے یہاں سے بائیر اور سیلر سے چارجز لینا تو اس چیز کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ریٹ زیادہ بتاتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ناظرین اور بہت سارے لوگوں کی فیڈ بیک اوورسیز وہاں سے مجھے اخبار کی کٹنگ یا ایسے ریومرز وغیرہ بھیج دیتے ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں ان کے عزیز رشدار اور پھر وہ واپس سے لے جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جناب کوئی الیگل کام ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں میں سارا گھوم پھر کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیلڈر ہیں یا جو ڈیویلپر ہیں یہ کوئی یہاں انہوں نے میں کہتا ہوں کہ درختوں سے پیسے اتار کے نہیں لاتے یا سارے لوگ کوئی سمگلنگ کا کام نہیں کرتے یا یہاں پہ کوئی ان کے تیل کے کوئے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پیسے یہاں غیر قانونی جگہوں پہ جھونک دیں اور سب سے پہلے تو جو ڈیویلپر ہوتا ہے یا بیلڈر ہے وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے جو بائرز ہیں یا پلارٹ کے خریدار ہیں ان کو بیچتا ہے تو یہ ایک چیز پہ گھدارہ گوھر کیا کریں کہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا پیسہ جو بزنس مین ہے وہ غلط جگہ پہ لگا دے اور وہ پھانچ جائے اور اس کی بدنامی کا باعث بنے ایسی کوئی بات نہیں یہاں قوانین ہیں سب کچھ ہے اور یہ بالکل انتہائی لیگر قانونی پروجیکٹ ہیں میں نے آپ کو یہ گھوم پھر کے پورا یہ پروجیکٹ دکھا دیا ہے تو ناظرین جو دوست اس پروجیکٹ کے اندر انٹرسٹیڈ ہوں تو نیچے میرا نمبر موجود ہوگا ویڈیو لمبی ہوگیا ماظرہ چاہتا ہوں لیکن میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اوورسیز کمیونٹی کے اندر پوری ورڈ وائٹ پھیلائے جائے تاکہ ان کے خلچات دودھ ہو سکیں تو اجازت دیجئے اجمل ملکم ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ